نیپولین ہل دوستو ایک بہت ہی مشہور آتھر ہے جنہوں نے 1937 یعنی کہ 1937 میں ایک ایسی کتاب لکھی جو گولڈ سٹینڈر بن گئی سیل فیلپ اور موٹیویشنل بکس کے حوالے سے اس کتاب کا نام ہے دوستو تھنک اینڈ گرو رچ یہ کتاب دوستو دراصل پچیس سال کی ریسرچ کا نتیجہ ہے جس میں نیپولین ہل نے پچیس ہزار 25,000 لوگوں کی زندگیوں کا انیالیسز کیا ایک سوال کے جواب کی تلاش میں امیجن دوستو ویسٹ ہم سے اس لیے آگے کیونکہ وہ اتنے زیادہ کیوریس ہیں اتنے زیادہ وہ سچ کے متلاشی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے پچیس سال ریسرچ میں لگا دیتے ہیں یہ صرف ایک سوال کے جواب کی تلاش میں اب آپ لوگ بھی کیوریس ہو رہے ہوں گے کہ یہ سوال ہے کیا دوستو سوال بہت ہی سمپل تھا سوال یہ تھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کو امیر بناتی ہیں اپنی زندگی کے پچیس سال اس ریسرچ کو دینے کے بعد بل آخر نپولین ہل کو وہ سیکرٹ فارمولا مل گیا وہ سیکرٹ ریسپی مل گئی وہ چابی مل گئی جس کو فالو کر کے لوگ زندگی میں امیر ہوتے ہیں بینگ دا گوڈ پرسن دھاٹ ہی واز نپولین ہل نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ لوگ اس تلاش میں اپنی زندگی گزار دیں کہ بھئی امیر کیسے ہونے کیوں نہ میں کتاب ترتیب کروں کیوں نہ میں کتاب لکھوں جس میں وہ سارے پرنسپلز وہ سارے سیکرٹس بیان کروں جس کو لوگ فالو کر کے زندگی میں زیادہ سیکسیسول ہو سکتے ہیں اور زیادہ امیر ہو سکتے ہیں لہٰذا انہوں نے یہ کتاب لکھی think and grow rich اور آج میں اس کتاب کی بات اس لئے کر رہا ہوں it's obvious دوستوں کہ آج میں اس کتاب think and grow rich کا تجزیہ کروں گا review کروں گا so میرے ساتھ بنے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولئے let's be back so دوستو نپولیو نل صاحب نے اس کتاب میں تیرہ ایسے پرنسپلز کا ذکر کیا جس کو فالو کر کے کوئی بھی انسان بہت زیادہ پیسے کما سکتا ہے اس وقت آپ کو سکرین پر یہ تیرہ پرنسپلز نظر آرہے ہیں جس میں شامل ایک desire یعنی کہ کسی بھی چیز کو پانے کی چہت ہونا faith یعنی کہ ایمان ہونا specialized knowledge یعنی کہ کسی بھی specific area میں کسی بھی field of study میں in-depth knowledge ہونا معلومات ہونا اس کے علاوہ imagination یعنی کہ انسان کی سوچ sixth sense یعنی کہ انسان کی چھٹی hist persistence یعنی کہ کسی بھی چیز کے پیچھے ڈٹ کے لگے رہنا اور وغیرہ وغیرہ اب میں اگر ان تیرہ پرنسپلز کو آپ کو سمجھانے چلوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور ویسے بھی آپ لوگوں کا attention span کافی کم ہو گیا آج کل so i'll focus on the key areas جو اس کتاب کی جان ہے جو اس کتاب کی bottom line ہے جو key points ہیں میں ان کے پر focus کروں گا so آئیں سب سے پہلے point کی طرف بڑھتے so book buddies Napoleon Hill اپنی اس کتاب کا آغاز ایک بہت ہی important point سے کرتے جو ان کے تیرہ principles میں سے ایک ہے وہ یہ کہ آپ نے اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے successful ہونا ہے اور بہت زیادہ پیسے کمانے ہیں you want to be rich تو number one سب سے پہلے آپ میں پیسہ کمانے کی desire ہونی چاہیے آپ میں پیسہ کمانے کی چاہت ہونی چاہیے اگر آپ کے اندر چاہت ہوگی اور آپ اس line پہ چل پڑیں گے اس track پہ چل پڑیں گے تو آپ ضرور زندگی میں امیر ہو جائیں گے اب کہنے کو تو یہ بہت آسان بات لگتی ہے لیکن یہ بہت ہی critical بات ہے جس کو وہ بار بار اس کتاب میں repeat کرتے ہیں اور وہ یہ i repeat کہ اگر آپ نے زندگی میں کسی بھی چیز کو حاصل کرنا ہے چاہے وہ پیسہ ہے چاہے وہ success ہے چاہے وہ fame ہے no matter whatever it is سب سے پہلے آپ کے اندر وہ burning desire ہونی چاہیے there should be fire in your belly آپ کے ذہن میں آپ کے emotions میں اور آپ کی body language میں وہ چاہت ہونی چاہیے وہ obsession ہونی چاہیے وہ pursuit ہونی چاہیے جس مقصد کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد نپولین نے لیے کہتے ہیں کہ once you have the desire ایک دفعہ آپ نے ایک مقصد کو حاصل کرنے کی اپنے اندر چاہت پیدا کر لی تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے چھے step six steps کا ایک procedure follow کرنا ہے جو sure shot guaranteed one day will make you rich اب آپ لوگ اپنی ڈائریز اٹھا لیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز اٹھا لیں جس پہ آپ یہ note کر سکیں but my advice is کہ آپ ایک اچھی سی ڈائری لیں اور جو میں بولنے جا رہا ہوں ان سب پوائنٹس کو ان سب چھے پوائنٹس کو note کر لیں سو دوستو ان چھے steps میں سے سب سے پہلا step یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں decide کرنا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے کمانے ہیں it's that simple لیکن دوستو اس میں catch ہے catch یہ ہے کہ یہ جو آپ نے statement لکھنی ہے یہ vague نہیں ہو سکتی یہ obscure نہیں ہو سکتی یہ unclear یہ دھندلی statement نہیں ہو سکتی it has to be very crisp and clear آپ نے specific amount لکھنی ہے اپنے ڈائری میں کہ آپ کتنے پیسے کمانا چاہتے ہیں چاہے وہ ایک لاکھ ہے دس لاکھ ہیں یا دس کروڑ ہیں سب سے پہلا step آپ نے ڈائری میں لکھنا ہے کہ کیا amount آپ نے کمانی ہے آپ کتنے امیر ہونا چاہتے ہیں number two آپ نے اس amount کمانے کے لیے چاہے وہ دس کروڑ ہے یا پندرہ کروڑ ہے یا پندرہ لاکھ ہے اس amount کو کمانے کے لیے آپ زندگی میں کتنا sacrifice کر سکتے ہیں کتنی struggle کر سکتے ہیں کتنی محنت کر سکتے ہیں کتنے گھنٹے کام کر سکتے ہیں that's point number two so point number two میں آپ نے یہ سب باتیں لکھنی ہے point number three یہ ہے کہ آپ نے due date دینی ہے اس کو یہ پوری عمر نہیں چلتا رہے گا plan آپ نے اس کو due date دینی ہے ایک سال کی دو سال کی تین سال کی پانچ سال کی whatever it is آپ نے اگر دس لاکھ کمانے دوزار بائیس تک so please write it down چوتھا point یہ ہے کہ آپ نے جو دس لاکھ کمانے ہیں دوزار بائیس تک یا تائیس تک یہ کمانے کے لیے آپ کو بھائی کرنا کیا پڑے گا what's the action plan کیا نوکری کر کے کمائیں گے کیا کوئی side business کریں گے یا کوئی full flesh business کریں گے کوئی youtube پہ channel بنائیں گے whatever it is whatever the action plan is that's your point number four پانچوا جو point ہے وہ سب سے important ہے پانچوا point یہ ہے کہ جو پہلے کے چار points ہیں ان سب کو blend کر کے ان کو combine کر کے آپ نے ایک statement بنانی ہے جو statement آپ کی اس richness کو your journey towards getting rich اس کو govern کرے گی for example ہمارا مقصد یہ تھا کہ میں نے دس لاکھ کمانے دوہزار تئیس تک so your statement can be کہ میں نے دوہزار تئیس تک دس لاکھ رویے کمانے ہیں اپنے بزنس کے تھرو اور اس کے لیے میں دن میں سولہ گھنٹے کام کروں گا so آپ کی جو پہلی کی چار statements تھیں جو آپ کے پہلے چار goals تھے وہ سب اس statement کے اندر combine ہو گئے اور جو چھٹی بات نیپولین ہل نے کرنے کو کہا وہ یہ کہ once you write this in your diary ایک دفعہ جب آپ نے یہ diary میں لکھ لیا تو دن میں دو دفعہ ایک رات کو سونے سے پہلے اور ایک صبح اٹھنے کے بعد اس کو اونچا اونچا آپ نے پڑھنا ہے اکیلے بیٹھ کے اب دوستو کہنے کو تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اگر اتنا آسان ہوتا امیر ہونا تو ہر بندہ diary لے کے گھوم رہا ہوتا اور statement کو صبح شام پڑھ رہا ہوتا دوائی کی طرح جیسے ہم کھاتے ہیں صبح اور شام اس طرح رات اور صبح اس statement کو پڑھا ہوتا اور امیر ہو جاتا ایکچیلی دوستو یہ جو self-help books ہوتی ہیں motivational books ہوتی ہیں ان کا ایک catch ہوتا ہے یہ ایک principle کو بہت ہی religiously follow کرتے ہیں جو کہ ہے law of attraction دوستو کہ law of attraction کا آپ کو نہیں پتا تو میں اس کو بہت ہی briefly in a nutshell describe کر دیتا ہوں کیونکہ اگر میں اس کو بیان کرنے بیٹھا تو it will take a long time in fact اس کو پر میں ایک special ویڈیو بھی کروں گا because this is very important for you to understand so دوستو law of attraction یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو پورے دل سے پورے من سے پوری دیوانگی سے پورے obsession سے اگر چاہتے ہیں تو eventually آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں attract کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں والکیمیسٹ میں جو پولو کوئلو کا مشہور ترین نوول ہے اس میں پولو کوئلو لکھتے ہیں نا کہ when you want something very badly the whole universe conspires to bring you closer to that thing جب آپ کسی چیز کو دیوانگی سے چاہتے ہیں پورے دل سے چاہتے ہیں تو پوری کائنات آپ کو اس چیز سے ملانے کی سازش میں لگ جاتی ہے سو دوستو یہ ہے law of attraction سو نپولین ہل کا یہ جو six step method ہے یہ actually law of attraction کی ہی دوسری form ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کرنا شروع کریں گے بار بار ایک statement کو revise کریں گے repeat کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ اس fortune کو ان riches کو اس جائداد کو اس دولت کو اپنی زندگی میں اٹریک کرنا شروع کریں گے اب کچھ لوگوں کے لئے یہ کام کر جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے لئے کام نہیں بھی کرتا لیکن میری جو understanding ہے میرا جو experience ہے اس میں میرا ماننا یہ ہے کہ یہ واقعی میں درست ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں بہت ہی گہرائی سے سوچتے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں most important thing دوستو is سوچنا نہیں ہے desire نہیں ہے لیکن اگر آپ نے desire کی اس کے بارے میں سوچا اور eventually you put your thoughts into action تو یہ واقعی میں درست ہے کہ آپ اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں دوسری بہت ہی اہم بات جس کا ذکر نپولین ہیلی اس کتاب میں کرتے ہیں وہ ہے آپ کے faith یعنی کہ آپ کے ایمان اور subconscious mind لا شعوری ذہن کے حوالے سے ہے اوثر کا کہنا یہ ہے کہ ایک انسان کا جتنا اپنی abilities پہ اپنی قابلیت پہ اپنی competence پہ confidence ہوتا ہے اعتماد ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ امیر ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ رچ ہوتا ہے اس کے بنیادی بجائی ہے دوستو کہ faith یعنی کہ آپ کا ایمان دراصل آپ کی سوچ کی اکاسی کرتا ہے اور یہ سوچ آپ کے subconscious mind یعنی کہ لا شعوری ذہن کو ڈرائیو کرتی ہے جو آپ کی کامیابی کے پیچھے سب سے کنٹرول anything else this is the biggest problem with millennials and generation z آج کل کی جو قوم ہے آج کل کی جو youth ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ پاتے ہر وقت ان کو اوپر نیچے پٹھے سیدھے خیال آتے رہتے اور دن گزار دیتے ہے without checking their thoughts and making them positive سو دوستو اس کتاب think and grow rich کے حوالے سے جو last point میں آپ سب discuss کرنا چاہتا ہوں وہ ہے knowledge کے حوالے سے Napoleon ہل کا کہنا یہ ہے کہ دو طرح کی knowledge ہے ایک general knowledge اور specialized knowledge جنرل knowledge وہ ہے جس نکوات کون سے تھے two nation theory کس نے present کی پاکستان کب وجود میں آیا مسلم league کب وجود میں آئی یہ ہے general knowledge جو مشہور زمانہ کتاب who is who and what is what میں دوا کے بھری پڑی ہے جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ جو ratification ہے جس کے ہم master ہے اس کو کہتے ہیں دوستو general knowledge napoleon il کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو general knowledge سے move ہو کر specialized knowledge کی طرف آئیں اس کا قطر یہ مطلب نہیں ہے کہ general knowledge important نہیں ہے آپ اس کو بھی حاصل کریں لیکن آج google کا زمانہ ہے smartphone کا 4G کا زمانہ ہے کوئی بھی چیز آپ نے search کر نہیں ہے here you go it's at the palm of your hands جو important چیز ہے دوستو وہ specialized knowledge کسی بھی subject کے حوالے سے کسی بھی area of study کے حوالے سے profound and in depth knowledge napoleonel کا کہنا یہ ہے کہ جو specialized knowledge ہے اس کو آپ حاصل کر کے and most importantly اس کو آپ جب اپنی زندگی میں apply کرتے ہیں تب آپ بہت زیادہ امیر ہو سکتے ہیں اس کے کچھ مثال بھی دیتے ہیں for example Thomas Edison جن کے پاس 100 سے زیادہ patents تھے 100 سے زیادہ اجادات تھی انہوں نے صرف تین مہینے سکولنگ حاصل کی تھی اسی طرح Henry Ford the entrepreneur of entrepreneurs جنہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا اگر میں لوگوں سے پوچھتا کہ آپ کیا چاہیے تو وہ کہتا ہمیں تیز گھوڑے دے دو ہمیں گاڑی کی کوئی ضرورت نہیں ہے Henry Ford کے پاس بھی limited education تھی اسی طرح اگر ہم modern زمانے میں بات کریں تو Elon Musk وہ بندے جن کے پاس specialized knowledge ہیں وہ SpaceX بھی چلا رہے ہیں وہ Tesla بھی چلا رہے ہیں ان کے پاس solar city بھی ہے اور اس طرح کے بہت سارے ventures ہیں جو وہ اکیلا بندہ drive کر رہے ہیں not only because ان کے پاس academic knowledge but but ان کے پاس ہر subject کے حوالے سے جس کا وہ کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے specialized knowledge ہے so Napoleon Hill کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو کسی بھی area of study کو پکڑ لیں اس کے اندر گھس جائیں اور in depth knowledge حاصل کریں اور پھر اس کو اپنی کے بارے میں میرا بہت simple point of view ایک perspective ہے جو میں اکثر اپنے آس پاس لوگ کے ساتھ share کرتا رہتا ہوں وہ یہ کہ جو motivational books ہوتی ہیں جیسے rich dad poor dad think and grow rich the mom who sold is ferrari یہ جو کتابیں لکھتے ہیں especially جو americans لکھتے ہیں یہ specific perspective میں لکھتے ہیں کچھ ideal circumstances میں لکھتے ہیں جو پاکستان میں یا انڈو پاک سب continent میں جو چیزیں لاغو نہیں ہوتی حالانکہ ان books میں کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی میں applicable ہوتی ہیں جن کے results آتے ہیں لیکن میرا مانا یہ دوست کہ اگر آپ اپنی زندگی ان سے کچھ چیزیں اٹھالیں کچھ چیزیں extract کر لیکن اگر آپ موٹیویشن ڈھونڈ نہیں ہے تو this is my golden advice آپ کو motivation in motivational books میں نہیں ملے گی deep inside yourself deep inside yourself اپنے اندر دیکھیں اپنے اندر جھانکیں اپنی روح کو تلاش کریں اور اپنی زندگی کا تو پھر آپ اس نوٹ کو بہت ہی easily untie کر پائیں گے دوستو چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے لائک بٹن دباتے رہیے اور اپنے فیملی میمبر کے ساتھ اور دوستو کے ساتھ میری ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیے پاکستان